آپ سے کریں گے راجیز جی آئی ٹی سٹوکس کی تیزی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے آئی ٹی کی بات کر لیتے ہیں پھر وازار کی بات کریں گے اور لیوز کو جرہاں انڈکس سے سمجھیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے یو ایس میں انفلیشن ایک بڑھیاں ٹرگر تو ہے لیکن آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جو بھی ایک اوہا پوہ کے ستی تھی کہنے کے کنفیوزن کے ستی تھی اب وہ دور ہو گئی اور کم سکرم یہ تیزی کچھ دیں تو چلے گ ایٹی کے خرچوں میں جس کارن سے ہو سکتا ہے ان کے آرڈرز وغیرے میں کمی آئیں لیکن جو دوسری تیمہی کے نتیجہ آئے وہ بہت سنتوز جنک آئے دکش کمپنیوں کے خاص کرتے ہیں آرڈر انفلوز بنا ہوا تھا ایسی کوئی دکھتیں وہاں نظر نہیں آ رہے گی اور میں اس بتاؤں ہوں کہ اسے دیکھتے ہوئے آئی ٹی جو بہت انڈر ویلیوڈ ہو گیا تھا کیچپ کا ایک دور چل رہا ہے دوسرے ٹی سی اس نے کل ریکارڈٹ آنونس کر دی اپنے بائی بیک کی تو یہ ساری چیزیں مل جول کر کے آئی ٹی پہ ایک ایک سی لیٹر کا کام کی اور وہاں سے یہ چلنے لگا نہ کیول دگج بلکہ آپ دیکھو تو کچھ میڈ کے آئی ٹی میں بھی اچھا روجان بنا ہوا ہے اور ہمارا اپنا یہ ماننا ہے کہ ٹی سی اور سرنپوسیس یہ دو ایسی سٹاک ہیں جو کی اپنے ویلیویشن سے بہت کم داموں میں مل رہے ہیں اور کسی کے مدیم سے لنبی او دی کا نظریہ ہو تو یہاں بلکل انہیں بیو چاہیے ٹی سی کے ساتھ ساتھ ٹی سی کے بائی بیک کو لے کر بھی بائی بیک پر پورا کا پورا فوکس ہے سترہ ہزار کرون کا سائز ہے چار ہزار ایک سو پچاس روپے کا پرائیس ہے کیا آپ اس میں شیئر ٹنڈر کرنے کی صلاح دیں گے ایک تو یہ سوال یہ ہو گیا دوسرا ایک اور چیز ہے بہت سارا لوگ کی ٹنڈنسی یہ ہوتی ہے کہ شیئر خرید لیا اس کے بعد اس کو ٹنڈر کر دیا تو تھوڑے کوئیک فاسٹ تھوڑے سے پیسے بنانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا یہ سٹریٹ ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی خاص کر کے خودرانی بشکوں کے لیے جہاں پر دو لاکھ کی لیمٹ بنی ہوئی ہے تو میرے حساب سے آپ اگر 48 شیر لیتے ہو تو وہاں ٹنڈر کر دو اور اگر آپ کا 4150 روپے میں آدھے بھی جاتے ہیں تو باقی جو بستی ہے اس کے کارسٹنگ بہت کم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو تھوڑے اگر رکھنا بھی پڑے تو ایک تو کمپنی بہت شاندار ہے نمبرز اچھے آئے تھے اور آگے آنے والی پوچر گروپ کے ہمیں کوئی چنتہ ہے نہیں مائلمنٹ شاندار ہے اور وہ سٹوک اگر آپ کے رہ بھی جاتا ہے تو آپ کو اتنی چنتہ کرنے کے بات نہیں ہے اور ویسے یہ آدھیک تر دیکھا گیا ہے کہ کئی بار پورے شیئر خودرانیو ایشکوں کے نکل جاتے ہیں کئی بار تھوڑے پچاس آٹھ پرزینٹ تک نکل جاتے ہیں تو جو بیٹ بھی جائے گا اس کے کارسٹنگ بہت کام ہو جائے گی خودرانیو ایشکوں کے لیے خاص کر کے یہ سلا رہے گی کہ اس میں پارٹیسپیٹ بلکل درے گی تقید سلا sociale تو یہ سلا تی سی ایس پر اس بیچ کچھ اور بھی سٹوک میں یہاں پر ایک action دat دکھ رہا ہے KPIT, Tata, LXC, L&T, Tech اب اس میں کامین یہ ہے کہ ان تینوں پر ایک ریپورٹ آئا go ا ریپورٹ آئی تھی جیپی مورگن کی سوپے lekkerend services یعنی کہ انجینیرنگ ریسرچ ڈیوی себяعنی پر جیپی مورگن نے یہ ریپورٹ جاری کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کمپنیوں پر میکرو ایکانومی کی جو چنتہ تھی وہ زیادہ ان کمپنیوں پر نہیں دیکھنے کو ملی ہے اور اس وقت نیویش کے لیے کافی صحیح سمیہ ہے اگر آپ اس سیکٹر پر نظر رکھتے ہیں تو یہ تین کمپنیاں اچھی لگ رہی ہیں جو کی آٹو ERND services میں ان کا exposure ہے KPIT type دیکھئے ویسے تو صوبے سے ہی تیزی تھی لیکن 5% 2% پر آ چکا ہے اب آپ کو تاٹا الیک سے بھی دکھاتے ہیں مہا پر بھی اچھی تیزی اس پر نظر آ رہی ہے قریب 3% 2% پر ER stock L&T tech بھی آج مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے راجی جی ایبر اس پیس کو لے کر بھی آپ سے view لینا چاہیں گے اور آپ کو کونسی کمپنی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں یہ تینوں ہی کمپنی اچھی ہے اور ساتھ میں میں یہ جوڑ دوں کہ اگلے ہفتے تک وہ تاٹا tech کا IPO بھی آ جائے گا وہ بھی لگ بگ سیم سیکٹر میں کام کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سیکٹر میں خاص کر کے جب تک وہ IPO چل رہا ہے تھوڑا روزان quality بھی بنا رہے گا لیکن نیویش کی اگر سلا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں KPIT tech میں ایک بار دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ مدیم سے لمبی اوڈی میں آپ کو اچھے پیسے دیر سکتے ہیں نمبرز بہت اچھے آئے تھے order book ان کی اچھی ہے اور جو client profile ہے وہ بہت ہی شاندار ہے میں سمجھتا ہوں یہ تینوں جو already listed ہے اس پہ KPIT بہتر بہت رہا ہے اٹھارہ سو روپے کے target آنے والے ایک سال میں بلکل ہو سکتے ہیں اگر losers کو دیکھیں گے تو power grid آپ کو سب سے اوپر دیکھے گا سوہ پرچنٹی نیچے ہے لیکن یہ نیچے نہیں ہے آپ اس کو دھیان رکھے گا یہ dividend کا existment ہے چار روپے کا اور آج اتنا ہی شیئر تھوڑا سا آپ کو یہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے گا تین روپے نیچے ہے دو سو سات روپے کے آس پاس ہے حالانکہ جب bonus issue آیا تھا اس کے بعد ہم نے دو سو کے نیچے کے بھاہو دیکھیں اس کے بعد پھر سے شیئر سٹیبل ہو کے دو سو روپے کے اوپر چلا گیا راجین جی ایک بار power grid پر view دیجئے اور power grid کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو power space میں کچھ اور بھی آکرشک لگ رہا ہو اس کو بھی highlight کیجئے گا کیونکہ یہ بزنگ سٹوری ہے اور کہیں کہیں power کے demand جس طرح سے بنی ہوئی ہے سرکار کا بھی focus ہے اور آنے والے جو دنیں وہ اچھے لگ رہے ہیں آپ کے NLC سر کیا کہتی ہے اور کونسے stocks ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی valuation کا comfort ہے جو سستے ہیں ابھی دیکھیں آپ نے پہلے تو صحیح کہا کہ power کی demand بہت بڑھ گئی ہے merchant power rates دیکھیں گے تو اپنے high levels کے آس پاس چل رہے ہیں سرکار کا پرجور اس بات پر کوشش ہے کہ power کے کھپا جو production ہے وہ بڑھائی جائے اور ان سب چیئیوں کے چلتے ہوئے power grade REC PFC سب کئی stocks میں ہم نے بہت شاندار دیکھی دیکھی لیکن اگر اس وقت کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی خیداری کا موڈیس پہ بنتا نہیں ہے کیونکہ valuation اگر آپ دیکھیں تو historically یہ سارے stocks 2-3-4 کی پی پہ trade کیا کرتے تھے اب 3-4 کی پی پہ trade کرتے ہیں dividend yield بھی جو 7-8-9% کے آس پاس بیٹھا کرتے تھے وہ کم ہو گئی ہے اب تگر کہا جائے کہ جہاں valuation کا comfort آ رہا ہو تو دو stock ہے جو ہماری نظر میں آتے ہیں پہلا CESC کا رہے گا اگر آپ دیکھو تو ایک integrated power company ہے جس میں distribution production سارے کچھ ہے جو ان کے subsidiaries میں تھوڑے losses بہا کرتے تھے وہاں بھی اچھی پکڑ ہو گئی ہے کالکٹا شہر میں ان کے پوری supply ہے اس کے علاوہ بھرت پور میں بھی راجستان بھرت پور میں بھی یہ supply کر رہے ہیں اور valuation کے لیان سے اگر دیکھا جائے تو دس بارہ کی پی پہ trade کر رہا ہے مجھے لگتا ہے وہاں دھیان دینا چھئے اور دوسرا stock Tata power کا رہے گا جو private sector میں سب سے بڑی company چھمتا کے انصار کہی جا سکتی ہے renewable میں اچھی پڑت بنی ہوئی ہے اور وہاں جو debt reduction کی کالاویات چل رہی ہے اور جس طریقہ سے underperform کیا ہے stock نے ایک وقت کی بات ہے جب یہ catch up کرے اور دوسو نبی تین سو کے لکش دکھائے میں سمجھتا ہوں پرنیمنٹلی یہ دو کمپنیاں بہت سٹرانگ ہیں Tata power ہم نے دیکھا کہ یہ شیئر دیر دیرے چل کے اب دو سو ساٹھ روپے کے آس پاس آگیا ہے آج بھی اس میں تیزی ہے اور CAC اس کو راجیز جی بہت اچھے سمجھتے ہوں گی ان کے شہر کی ہی یہ کمپنی ہے کلکتہ سے جڑی ہوئی ہے اور آج اس میں بڑھیا رونک ہے 95-96 روپے کے بھاہ ہوگے 5% کی شاندار تیزی اور پاور سپیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج یہ بلکل سٹینڈ آؤٹ ایک طرح سے یہ شیئر دکھ رہا ہے انہیں کی تین دن سے لگاتار بہت ہی شاندار انہیں کی تین دن سے لگاتار بہت ہی شاندار تیزی ہے 160 روپے کے آس پاس کے اس کے بھاہ ہو گئے ہیں اکشہ مڈا پورم فائننس کیا سلا دیں گے یہ شیئر آپ کو کہاں تک جاتا ہوا دکھ رہا ہے کتنا چلے گا ابھی یہاں سے پورم فائننس کا چارٹ سٹرکچر میں دیکھوں تو آج ایک پوسیبل جو پرائر پیک سونگ ہی تھا اس کو بریک کر رہا ہے اراؤن 150 155 کے لیول پہ تو ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے چارٹ سٹرکچر میں تو اس کا ٹارگٹ ایریا کریبا 180 تک بن رہا ہے میڈیم ٹرم کے لیے 15 سے 20 دن کی اہودی کے لیے تو ایک پوزیٹیو پرائز سٹرکچر ہے تو 150 کا بیسنگ آٹ فرمیشن دیکھ رہا ہے مجھے یہ بریک آٹ کے بااد تو آپ بائی کر سکتے ہیں اگر ہے آپ کے پاس تو ہولڈ کر کے چلے 180 کا ٹارگٹ رہے گا فریش بائنگ پوزیشنز کے لیے سٹاپ لوس اب بنائیے 148 کا تو بائی کی رائے رہے گی ٹارگٹ ایریا رہے گا 180 کا